مل گیا جب سے پیرا در مل گیا جب سے پیرا در لحمان کی خبر مل گیا جب سے پیرا در ایدریم قلندرم مستم بنده مرتزا علی هستم پیشوای تمام رندانم کسگ کوی شیری ازدانم خواس بهر اشک و محبت سالال قافلی میکانه وحدت امام العریفین عریف اسرار رحمانی واسل انوار ربانی عزت شیخ شرف الدین ابو علی قلندر رفضی ملنگون نئے عوام میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت شرف الدین قلندر سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے عزت قلندر نے حرس کیا کہ باری تعالیٰ مجھے مولا علی کی جساب بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی نہیں بنا سکتا علی نہیں بن سکتا تجھے علی جساب بنانے کے لیے مجھے دوسرا کحبہ بنانا پرے گا لہٰذا تجھے ابو علی بنا دیتا ہو مولا علی کی خوشبو یعنی مولا علی بنانا تو آسان اور کحبہ مشکل ہے یہ بلکل قلد ہے یہ ایک رافیزی کی بات ہے مولا علی کے شہر میں گھو ساخی کرنے کے لیے اور عزت علی قلندر پانی پاتے جو دریا سے باہر نکالا آپ سے وقت سے مسئلس ہو گئی ہر وقت آلات جسب میں رہنے لگی اور اسی دن سے شرف الدین ابو علی قلندر کہلانے لگی تذکر اولیاء اند پاک و اند سیر الاختاب میں درج ہے کہ سلسلہ خرافت و جانشینی عزت علی ابو قلندر خوشی قطب الدین بختیار کاک چشتی ملتے ہیں یعنی ابو علی قلندر سلسلہ چشتی میں داخل ہوئی تھی اور سلسلہ چشتی بھی تھی لیکن وہ ایک شاخ بنایا ہے قلندریہ لیکن قلندریہ بھی چشتی ہے سبحان اللہ عزت علی ابو قلندر اولیاء کبار اور مشاہیخ نامدار میں سے ہے آپ صاحب کرامت و فضلت بزرگ ہے آپ خاندار نصبی علم و شرفت و فضلت سے مال مال تھی آپ کے والد گرامی اور والد ماجد صاحب تقفی و کرامات تھی والد کے والد گرامی سے امام حبو عنیفہ سے ملتے ہیں اور مہم کے طرف سے سعادت یعنی امام حسین میں ملتے ہیں یعنی اولاد شان مطلع ولی کرمانی آپ نے تیس ساعت تک قطبہ منار دہلی میں تدریس فرمائے یعنی حضرت آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین و واحضین میں اونے لگی حضرت یعنی بہت بری مفسر عالم و مولانا تھی ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو وحض فرما رہی تھی کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور آواز بلندیہ کہہ کر چلا گیا شرفت دین جس کام جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بول گیا کب تک اس قین و قال میں رہے گا یعنی آل کی طرف کب آو گے بس اس فقر کی صدا ایک چوت بن کر دل پر لگی وحیرانی کے طرف عبادت و ریاضت میں مشکل ہو گئی پیر طبیعت پر جذب کی قیفیت کا قلبہ ہو گیا جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی کیا دوشتوں کو دریا میں پھنگ دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئی اب ایک عزت تک دریا میں کرے رہے پندلیوں کا گوش مچلیوں کہا گئیں عزقیدہ اسلام سے مراقت ہوئی اس طرح بارہ سال گزر گئی ایک روز قب سے آواز آئی شرفت دین تیرے عبادت قبول کی ماں کیا مانگتا ہے دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سے تو نکل آپ نے عرض کیا کہ خود نہیں نکلو خود نہیں نکلو گا تو اپنی آت سے نکل تو حضرت علی کرملا واجہو نے اپنی آت مبرک سے آپ کو دریا سے نکلا اس سے وجدان کیفیت اور اس سخراق میں مزید اضافہ ہو گیا اب آخر آپ مجذوب ہو گئی اور جذب و شاک میں اس قدر مستقرق ہو گئی کہ دائرہ تکلیف شرحی سے باہر ہو گئی شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب اختباس سالانوار فرماتا ہے کہ حضرت شاہ صرف شرفودین ابو قلندر رحمتال علی نے فرد کامل اور مظہر کل تھی آپ کا تفارد کل مکمل فرد اونا حضرت علی کرملا باجہو کی توفل تا کیونکہ آپ حضرت عمیر محمدین علی سے بلا واسط تربیت آسل ہوئی تھی جس کی با دولت آپ جمیل کمالات والایات و خلافت کبرا پرفائیست تھی اس طرح حضرت عبو قلندر کی نسبت ویسی بھی آسل ہے یعنی چشتیہ اور ویسی ہے حضرت علی کرملا باجہو آپ مرحبی تھی اس فقیر راقیم العروف کے ابتدا سلوک میں جس قدر فیوز و برکات حضرت عبو قلندر سے آسل ہوئی اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس ممکن نہیں ہے حضرت عبو قلندر پانیبت کا اشاد گرامی ہے کہ مجذب کے پیچاند درود شریف سے بھی ہوتے ہیں اس کے سامنے درود پاک پڑا جائے تو محدب یعنی بہدب ہو جاتا ہے آپ علی رحمہ نے تیس سال تک سخت سے سخت مجاہدت کہی ہر وقت عبادت الہی میں مخشول و مسق رکھ رہتے تھی آپ پر جذب الہی اس درجہ قالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی قلندرانہ رویش اور مجذب اونک کی باوجود آپ شریعت کا بہت اترام کرتی تھی آپ کی مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو بھر سقیر کے علاوہ علام اسلام میں پلایا ہوا تھا دلی کی عکمران علاہ الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کی القیم مردین میں شامل تھی سبحان اللہ دار سقیر پاک و ان کے نامر اولیاء کبار میں مانے جاتے ہیں پاک و ان کی مجازب کہ امام اور صاحب اثرار مشایخ چش کی رہنما شمار ہوتے ہیں ابتدائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت اصل کی اور مجاہد اختیار کیا جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور کلمی کیا داشتوں کو دریا میں پھینک دیا خانوادہ چش حال بحج سے تحلق قاہم کیا مالج الولایت کی محلیف نہیں لکا ہے کہ آپ کو احضرت خواج قطب الدین بختار کاکی چشی قصر سر خلافات ملا تھا اور سیئر اختیار میں بھی درج ہے لیکن بعض تسکرنگار آپ کو احضرت خواج نظام مدن بدعیونی بھی کخلیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں یعنی دو خلافات اپنے باہر سے تسانیف یادگار زمانہ چوری جنہی حال ذاق و صحبت نے دل و جان سے قبول کیا ان تسانیف میں عشق و محبت عوارف و عقائق توہید و ترک و محبت و خداوندی کے مضامین پائی جاتے ہیں آپ کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بنا میں اختیار و دین جو آپ کی مرید خاص تھی کتاب شکل میں سامنے آیا سیر اختیار نے ایک اور جگہ لکھا ہے آپ کی پیرو کا سلسلہ یو ہی لکا ہے ابو علی قلندر مورید و خلیفہ شیخ آشی خداداد شیخ امام الدین اور عبدال خلیفہ شیخ بردین بدر الدین قزنوی خلیفہ وہ خلیفہ یا حضرت خطب الدین بختہ کاکر چشتی یہی سلسلہ خواجہ غریب نواز محین الدین چشتی اور میرا جدہم جد خواجہ مودود چشتی سے ملتے ہیں یعنی چشت شریف آفخانہ سامنے میرا نسب بھی خواجہ مودود چشتی ملتے ہیں کیپیر کی اولا سے ہو یعنی جو جگہ سلسل چشتی وہاں سے شروع ہوا چشت شریف چشت نگر جہاں ہم خود کو چشتی کلاتے ہیں چشت چشتی جو جگہ وہاں سے سلسل چشتی شروع ہوا میں وہاں سے ہو میرا پیدائج بھی وہاں ہوئی چشت شریف ایرات افغانستان اگر ویڈیو سے آپ کو اچھا لگا چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک دیں پتر آپ کی نام کے سب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اسم عظم کی ساتھ دم کر کے آپ کو بیجنگے جو یعنی جی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجنگے جو پتر ہم آپ کو بیجنگے انشاءاللہ تعالی اسم عظم کی ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کا مشکلات ہیں دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی گرد سے جادو اور سایہ سب چھدر ہو جائے گی موسیقی موسیقی